بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال ویلکم دو مائی نیو ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں ادھر اممہ جی بھی ہے تو آج اممہ جی میرے ساتھ صبح سے آئی ہوئی ہے جب میں سکول آیا ہوں تو اممہ جی بھی میرے ساتھ آئی ہے ادھر رشتے داروں کی طرف جانا تھا اممہ جی کو میں نے صبح صبح رشتے داروں کی طرف چھوڑا ہے اور سارا دن جو ہے اممہ جی ادھر ہی رہی ہیں ابھی مجھے چھٹی ہوئی تھی تو میں آیا ہوں اممہ جی کو واپس لے کے جا رہا ہوں کیسا رہا اممہ جی ٹوار آپ کا رشتے داروں کی طرف بہت اچھا ہی آئے کھایا پیا بھی ہے تو ابھی مجھے اممہ جی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہ کسی ہوتل پہ لے جاؤ میں نے پیزا کھانا ہے تو کھانا ہے پیزا ہم لوگوں نے سیٹی سے گزرنا ہے تو اممہ جی کو کسی اچھے سی ہوتل پہ لے جاتا ہوں اور ایک مزیدار سا پیزا کھلاتا ہوں اممہ جی کو دوپیر کا ٹائم ہو چکا ہے میں نے تو کہا تھا کہ وہاں پہ رک جاتے ہیں لیکن بس میرا جب چھٹی ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر ہی پہنچا ہوں یہ جس علاقے میں آج ہم آئے ہوئے ہیں کافی سنسان سا علاقہ ہے گھر بہت کم ہے یہ ادھر ایک گھر ہے مطلب یہ آپ لوگ دیکھیں کہ آس پاس میں کوئی اتنے زیادہ قریب گھر نہیں ہے اور ویسے بھی یہ جنگلی پودے سڑکوں کے آس پاس اگے ہوئے ہیں کیونکہ آبادی کم ہے اور پھر جب آبادی کم ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزیں ہی ہوتی ہیں جنگلی پودے بغیرہ دور دور تاک دوب ہی دوب نظر آتی ہے آج ہم آج جو ہے وہ سوڈنٹ بنی ہوئی ہیں یہ میرا بیچھے بیگ آج نے پکڑا ہوئا ہے اور بڑے نا زور سے پکڑا ہوئے کہ کئی نا یہ ہاتھ سے نکل ہی نجا ہے ہم آج ہم لوگ بوٹل پہ پہنچ چکے ہیں آج ہم آج کو بہت پیاری پلیس پہ لے آیا ہوں پیزا کھانا اس لیے آج میں ایک بہت ہی پیاری سی بھوٹل پہ لے آیا ہوں کیسا لگ رہے ہیں ہم لوگوں پہنچ چاہتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے اس ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے اور میں نے بھی مشرہ دیا کہ یہ سوپے پڑے ہیں یہاں پہ پہنچ چینج کر لی اور یہاں سوپوں پہ آگے یہ سارا سامان جتا وہ بھی وہاں سے یہاں چیپ کرنا پڑا ہے ایسی یہاں پہ چل رہا ہے لیکن اس کا جو بھوٹھا ہے وہ لٹکا ہوا ہے ہوا سیدھی نہیں دے رہا یہ جی ہمارا پیزا جو ہے وہ آچکا ہے ہم نے میڈیم سائز پیزا مگوایا ہے کیونکہ اما جی جو ہیں وہ صرف چسکا لگاتی ہے اس کا زیادہ کھاتی نہیں ہے پاکی سارا کھانا میں نہیں ہے پاکی اما جی کے لیے کھوڑ ڈرنگ پہ مگوایا ہے ابھی پھر یہ سٹارٹ کرتے ہیں کھوڑ ڈرنگ پھر یہ ہے کھوڑ پھر نہیں ہے پاکی اس کے لیے ہاتھ سے کھالیں زیادہ مجھا آتا ہے ہاتھ سے کھایا ہے ایسی موضہ کوٹ گھر ہوں یہ موضہ یہ چھلی ہے ایسا لگا؟ مزدار شکر ہے ہم نے پیزا پسند ہے ہم نے کھانے آئے کوئی نہ خاص مازے کا نہیں تھا تھندہ سکتا یہ بلکل فریش ہے اور مزے کا ہے مزے ہیں دھول رہے ہیں دھول رہے ہیں دھول رہے ہیں نرم نرم یہ مجھے اور لیں راجے کے کھانا ہے دل بھر کے یہ سائیڈیں چھوڑ دیں درمیان درمیان سے کھا لیں یہ مجھے ہوتل کیسا لگا آپ کو؟ ہوتل بڑا بی گرین کونسورہ تھے ہوتل جاتے کھانا تھا ہوتل جو ہوتل جو ہے ہوتل جو ہے ہوتل جو ہے بہت پسند آرہا ہے ساپ ستھا اور رنگ بریں گے یہاں پر لائٹنگ ہے اور خوب صورت لگ رہا ہے پیزہ ہم لوگوں نے کھا لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت مزے کا تھا اور ہوتل جو ہے کہ آپ گھر جا رہے ہیں امیجی نے پیزہ کھا لیا ہے لیکن آپ سینے میں جلن ہو رہی ہے کہتی ہیں اور راستے میں مجھے پانی پینے تو پھر آگے چلنا جلدی پانی پینے تب ہی آپ کو سکون آئے گا تھنڈا لگا ہے پہلے ہم نے کہہ رہے تھے کہ پیزہ کھانا ہے پہلے ہم نے کہہ رہے تھے کہ پیزہ کھانا ہے نرام ہوتا ہے چلو آئے ہیں شہر میں تو کھا کے جاتے ہیں گھر میں مانگو آئے ہیں تو تھنڈا ہو جاتا ہے جب کھانے کی باری آئی تو ہم نے کہتی ہیں اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ سینے میں جلن سٹارٹ ہو جائے پھر وہی مسئلہ ہو گیا جلن والا پیزہ سے کھانی chantی آئیس扑ن کھانا ہم 절대 زر为什么 ابھی ہم unto душ اور جدیں کی طبیعت پیزہ کھانے سے کافی خراب ہو گئی سینے میں جلن اور آگ سی لگی یہیسے لگ رہا ہے یہیسے لگ رہے ہیں کیا یہیسے لگتا ہے آپ نے دردہ رہا ہے دون رو پر آرے ہیں ہمارے میں ہے ہمارے میں ہے ہ مباشر حکے ہیں خان اللہ پر آرے ہیں میں نے بھی ہمارے میں کھانا کھلا دیا خوش ہو جائیں گی اور ضرور کرلیں گی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پیزا کھانے سے اما جی کی یہ حالت ہو جائے گی اما جی کی طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے جلان ہو رہی ہے سینے میں تو میں اس لیے یہ شربت بھی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سہارا ایسا کرو آپ نا تھنڈا پانی لے کے آؤ گلاس بھی اور جگ بھی تو اما کو یہ شربت بنا کے دیتے ہیں یہ تھنڈا ہوتا ہے شربت بزوری ہے اور یہ شربت فولاد ہے یہ دونوں اما جی پہلے بھی یوز کرتی ہیں تو اس لیے میں لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ پینے سے کافی آتاک طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ اندر ایسے لگتا ہے کہ سینے میں آگ سی لگی ہوتی ہے یہ مجھے بھی فیل ہو رہا ہے میں تو چلو برداشت کر گیا ہوں آپ تھوڑا پھر کمزور ہیں بڑھاپا ہے آپ پہ ایندہ پیزا نہیں کھلانا کیسے ہوں empresas کا بنیک ہے آپ پہنے جانور پہنے کے پس وکład کریں سہنے کے بزور پہنے پہنے کے ب forb� کے ذریعے پہنے میں آپ کا بد lastly سکرہ کریں یاد دھمار میں کیسے میں آپ کو کھانے پہنے میں مجھے دھمانے کے ایک، کیسے دھمانے شرك پہنے پہنے ہیں مجھے سے تکرہ پہنےżejem پہنے والا eig infections جائیں ثمین جائیں تمیں تھے جائیں گیا زمائے پرداشت بھی نہیں نہیں کرے یہ س ofere glam فرد و Okay کیوں کہ ہم کیا؟ آج کھنے میں دیں گئے گا کوئی تو можно دیں گئے ہمہاں گئے دیں گئے ہمہاں آپ didn't eat ہمہاں نے مرکم صحرed کیا کہ یہ صحت کے لئے ٹھیک ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے چاہے میرچیں جو بھی مسالے ہوتا ہے وہ سارے ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لئے اسے صحرح کے مطابق کھانا نہیں ہوتا چاہے ہمہاں آپ شروع میں کنے کھانے کھانے کے دیں گا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اندر جائے اور شربت اور تھوڑی نہ یہ شربت بزوری بنائیں یہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر کافی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے کسے نگل نہیں خراب بھی نہیں بنا تو آگے میں آخر شروع کھانا ہاں جی موڑے غلط کھانا کی تاثیر پیزہ کھانا چلے جی سوری ایندہ نہیں کھلاؤں گا میں آپ کو اپنے آپ کھاؤں مہین نکھو آیا کھا پیزہ ٹھیک ہو گیا یہ اندھا نہیں کھلاؤں گا ٹھیک تو اوپر سے گرمی بہت زیادہ ہے باقی یہ گرم چیزیں یہ سیت میں مقصان دیں چلے جی اللہ خیر کرے یہ شربت پیئے تو انشاءاللہ طبیعت صحیح ہو جائے گی اگر زیادہ مس رہا ہے نا تا ہے میدے سیرپ میدے پاس سیرپ ہوتا ہے یہ میں سیرپ پییا ہے نا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ امید تو ہے کہ اس سے نا طبیعت بہتر ہو جائے گی اگر پھر بھی بہتر نہ ہو تو پھر کیا دکٹر کے پاس یا پھر کوئی اور مشورہ کر کے کیسی ڈاکٹر سے نا کوئی سیرپ نگے ریکھیں گے میدے کے لئے میر شربت پیائے کیسا لگ رہا ہے توبہ ہو گئی ہے ہوتل کا کھانا کھانے سے میں بھی اندھا کہیں پھی گیا نا تو گھر سے کھانا لے کے جانا ہے پیزہ تو نہیں کھانا کھانا وغیرہ ویسے کھا لینا چاہیے لیکن جس طرح فاس فوڈ ہے نا فاس فوڈ زیادہ گرام ہوتی ہے شربت پھلا کے نا ریسٹ کرنے کے لیے بولا ہے تو وہ تھوڑا ریسٹ کریں ایک تو تھکاوٹ ہے وہ بھی اتر جائے گی اور ریسٹ کریں گی نا تو پھر کچھ فریش بھی ہو جائیں گی اور ان کو شربت بھی پلا دیا ہے تو آج کی ویڈیو یہیں پہنڈ کرتے ہیں نیکس آنوار ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہتا خیار رکھئے گا اللہ حافظ